ہیلو ڈیئر اسٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ آپ بہت اچھے ہوں گے اور اپنے ایکجام کی تیاری میں بہت جور سور سے لگے ہوئے ہوں گے تو چلیے آج آپ کو کچھ خاص باتیں بتا دی جاتی ہیں تو آپ کو کچھ خاص باتیں بتا دی جاتی ہیں آج بہت سے ویدھاتیوں کا پرسن ہے کہ سر ہم بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایکجام میں کیا ہوگا ایک ڈر کہیں ان کے منہ میں بیٹھا ہوا ہے ایکجام کا بہہ بیٹھا ہوا ہے تو اس لیڈیوں کو دیکھنے کے بعد وہ بہہ آپ کے منہ سے نکل جائے گا پوری طرح سے اور کچھ ویدھارتیوں کا یہ پرسن ہے کہ سر پورے سال ہم کسی کارن کسی کام میں ویست رہے ہیں یا پورے سال ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی ہم اسکول سے باہر رہے کھیل کود میں ہم نے اپنا سمیں بتا دیا اب سر ایک یا دو مہینہ رہ رہا ہے تو کس پرکار سے تیاری کرے اتنا بڑا سلیبس ہے اور ہمیں سمیں بہت کم دکھائی دے رہا ہے تو ان کے لیے ویسے اسکر ویڈیو میں جانکاری ہونے والی ہے جن ویدھارتیوں نے پورا اپنا سال کچھ کام میں ویست رہے یا گھر کی کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کارنوں وہ ویدھارلے میں کم جا پائے اور یا کیونسل تک انہوں نے نہیں لیا تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی مہتپون ہونے والی ہے اس میں ہم آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر کر دیں گے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے من میں اس پرکار کی امنگ اتپن ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ ایکجام تو کل لے لیجی ہم سے ان ویدھارتیوں سے بھی جو لگ بگ پورا سال اسکول سے باہر رہے ہیں آؤٹ اوپ اسکول رہے ہیں دیکھیں آپ جانتے ہو سو نمبر کا پیپر آتا ہے سو نمبر کا پیپر آتا ہے آپ کا اور ہم نے لکھا ہے کیا کہ کپسہ دس میں ایک مہینے میں پڑھ کر کیسے پچاسی پرتیسط سے نبی پرتیسط تک انکھ لائے جائیں ایک ڈیڑھ مہینہ میں یہ ایک مہینہ تو سب لکھتے ہیں کوئی پندرہ دن لکھتا ہے لیکن واسطاو میں ایک مہینے میں کچھ ہوتا نہیں ہے واسطاو میں ایک مہینے میں کچھ نہیں ہوتا ہے ہاں اتنا ضرور ہے ایک مہینے میں آپ پڑھ کے ہم آپ کو 75% سے اوپر تک کے انکھ ضرور لانے میں مدد کر سکتے ہیں لیکن جدی آپ کو 85% سے 90% تک چاہیے تو آپ کو کس پرکار سے تیاری کرنی ہے اور کتنے دن سے تیاری کرنی ہے یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں کلیر کر رہے ہیں تو چلیے جیسا کی آپ جانتے ہیں ٹینت کلاس میں ہمارے ککسہ دس میں چھ سبجیکٹ ہوتے ہیں ہندی انگریجی گنی سماجک ویجیان ویجیان وے کلا ویجیان وے کلا کچھ ویدھارتی اس گنیت کے اسطحان پر گرہ ویجیان لے لیتے ہیں لڑکیوں کچھ کمپیٹر لے لیتے ہیں کچھ سنسکرت لے لیتے ہیں لیکن میں یہ جو گنیت ویسے کے ساتھ ہائی سکول پاس کر رہے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ جن کے پاس گنیت ہے اب سو نمبر کا پیپر آتا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ تیس نمبر آپ کے اسکول میں سے آپ کو ملتے ہیں یعنی کہ تیس پرسینٹ تو آپ کو اسکول میں سے مل گئے باقی بچے ہیں ہمارے کتنے دیکھئے تیس پرسینٹ انگ آپ کو بات کتنے پر ہوتی ہے ہماری پوری بات ہماری سو پر ہوتی ہے یہ سو پرتیسط انگ ہے ہمارے چھ سو چھ سو انگ ہے چھ بیسوں کے اور یہ بنتے ہیں سو پرتیسط اب سو پرتیسط میں سے تیس پرسینٹ انگ آپ کے دے دیئے ہیں اسکول والوں میں سو پرتیسط میں سے تیس پرسینٹ انگ یعنی کہ ایک سو اسی انکھ اسکول کے ہاتھ میں ہے کہتے ہیں کہ تیس پرسینٹ تو ملنے ہی ملنے ہے لیکن ایک بات دھیان رکھئے سب سے زیادہ فوکس آپ کا ان تیس پرسینٹ پر ہونا چاہیے یدی بھی دھیالے نے آپ کو پورے تیس پرسینٹ نمبر دے دیئے تو آپ کے بن گئے ایک سو اسی انکھ تیس پرسینٹ آپ کے نکل گئی آپ کو اب پیچاسی سے نبی پرتیسط کے لیے کتنے چاہیے ساٹ پرسینٹ انکھ چاہیے یا پینسٹ پرسینٹ انکھ چاہیے تب جا کے ملکے آپ کے ہو جائیں گے نائنٹی اور نائنٹی فائن ٹھیک ہے اب آپ کو ایک بات دھیان رکھنی ہے یہ جو آپ کو تیس پرسینٹ انکھ اسکول دے گا وہ دے گا پریکٹیکل کے حساب سے پریکٹیکل پر دے گا آپ کے پریکٹیکل پر کیسے دے گا آپ جانتے ہو کہ پریکٹیکل سائنس کا ہوتا ہے سائنس کی فائل بنوانی تھی ہیں کہ بھئی ماناو بھردیا کا چتران ماناو پاچان تنتر کا چتران راسائنی کبھی کریائی دکھائیے تو اس پرکار کیا آپ سے فائل بنوائیں گے ڈائیگرام بنوائیں گے اور جب آپ اسکول میں سممیٹ کرو گے اور آپ سے اسکے بارے میں جو آپ نے بنایا ہے ڈائیگرام اس کے وشے میں پوچھا جائے گا کہ ماناو پاچان تنتر کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ جا کے سمپن ہوتا ہے جدی آپ نے ماناو پاچان تنتر کا بنایا ہے تو اس میں سے آپ کی فائل میں سے ہی ایکجامنر آپ سے کوششن پوچھے گا سائنس کے حساب سے اس میں ویجیان میں جدی آپ پرسنوں کا صحیح جواب دے رہے ہو آپ کی فائل بلکل صحیح ہے تو آپ کو مل جائیں گے ایکجام میں تیس نمبر تیس نمبر نہیں ملیں گے تب بھی تب ایکجامنر کی درشتی میں بس آپ کہو گے کہ ہاں اس بچے نے اچھا کیا ہے اس بچے نے اچھا کیا ہے تیس نمبر ترنت نہیں دے گا ہوگا کیا وہ کنسلٹ کرے گا سلحہ کرے گا آپ کے اسکول کے ادھیاپک سے سائنس کے ادھیاپک سے وہ کنسلٹ کرے گا اور پوچھے گا آپ کے بارے میں وہاں پر کام آئے گا آپ کا ویقتیتو آپ کا ویوہار ویوہار اپستھتی ویوہار اپستھتی اور اسکولک سیکشنک پردرسن سیکشنک پردرسن اب آگے بات تگری ان تینوں پر آتا ہے کہ آپ کا ویہوار آپ کیسا رہا ہے اسکول کے پرتی اسکول اسٹاپ کے پرتی آپ گروزنوں کا سممان کرنے والے ہو یا ان کی اوہیل نہ کرنے والے ہو ان کی کھلی اڑانے والے ہو دیکھئے ادھیاپک آپ کو پورا سال کچھ نہیں کہے گا چاہے آپ اس کی کھلی اڑاؤ چاہے آپ اس کی کلاس میں آئے یا نہ آئے لیکن یہاں پر جب یہ پریکٹیکل میں آپ کو وہ ایگزامنر چاہے آپ جتنے برلینٹی سٹوڈینٹ ہیں آپ سارے صحیح سوالوں کے جواب دے دیں اور ایگزامنر آپ سے پرسند ہو جائے لیکن پھر بھی وہ آپ کے اسکول کے ادھیاپک سے سلحہ کرے گا پوچھے گا کہ بچہ کیسا ہے تو یہ تین باتیں اس سے میں ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کا ویہوار اور آپ کی اوپس تھی کقسہ کی اوپس تھی سب سے پہلا آپ کا ویہوار میں نے بتا دیا کہ گروزنوں کے پرتی آپ کا کیسا ویہوار ہے اسکول اسٹاپ کے پرتی آپ کا کیسا ویہوار ہے دوسروں کے پرتی آپ کا کیسا ویہوار ہے کہیں جھگڑالو پرورتی تو نہیں ہے ایرشیالو پرورتی تو نہیں ہے یہ والا ویہوار ہے اس کے بعد آپ کی اوپس تھی ویدھالے میں آپ کی اوپس تھی 75% ہونی چاہیے یہ ویہوار اگر آپ کا اس نے کہہ دیا اچھا ہے تو ایک آپ کو یہ مانو کے ٹک مل گیا یہ تین اسٹیپ آپ کو کلیر کرنے ہی کرنے پڑتے ہیں یہ اندیکھے اسٹیپ ہوتے ہیں انہیں کوئی دیکھتا نہیں ہے لیکن یہ جرور کلیر کرنے پڑتے ہیں چاہے آپ کی فائل بھی کمپلیٹ ہے آپ نے سارے سوالوں کے صحیح جواب دیئے ہیں تب بھی یہ آپ کو انچاہے میں یہ اسٹیپ پورے کرنے پڑتے ہیں یہ پرتیکس نہیں ہوتے ہیں ایک پرتیکس ہوتے ہیں لیکن مین ہوتے ہیں آپ کی اوپسٹیٹی بھی چھتر پرتیسط ہے یا نہیں ہے اگر یہ بھی ہے تو اس پہ بھی صحیح ہو گیا پھر آتا ہے آپ کا سیکشنک پردرسن ایک تو کیا ہوتا ہے ویدھارتی گروزنوں کا سممان بھی کرتا ہے ویدھارلے میں بھی رو جا رہا ہے لیکن اس کا سیکشنک پردرسن بہت ہی کمجور ہے کسی بھی ویسے میں چل نہیں پا رہا ہے اچھے سے پکڑ نہیں کر رہا ہے لیکن یہ تو آپ کے یہی پہ کام کر دے گا کیونکہ جب آپ اگر کوئی ویدھارتی کمجور ہوگا تو نہ تو وہ ڈائیگرام اچھے سے بنا پائے گا نہ فائل اچھے سے بنا پائے گا اور نہ ہی پرسنوں کے جواب دے پائے گا تو یہ تو اگر آپ نے یہاں پہ صحیح جواب دے دیئے تو یہ تو آپ کا پورا ہو گیا سویم تو مین کرتا ہے فوکس آپ کا ویہوار کو اوپسٹیٹی پر سیکشنک پردرسن تو آپ کا یہ دی آپ نے اچھے سے سب کچھ تیار کر رکھا ہے اچھے سے جواب دے گئے تو یہ آپ کا کلیر ہو گیا پہلے اب آتی ہے دو ان کی باری یہ دونوں بھی آپ نے کلیر کر لیے تو تب آپ کو ملتے ہیں تیس نمبر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کے بڑے بھائی یا آپ کے محلے پڑوس والے جو آپ سے پہلے کقصہ دس پاس کر چکے ہیں ان کی مارک سٹ اٹھا کے دیکھ لینا کسی کے 28 کسی کے 25 کسی کے 27 آپ کو گاؤں محلے میں اس پرکار سے نمبر ملیں گے 22 تک نمبر ملتے ہیں تو 22 تک ملنے کا کارن کیا ہے 22 نمبر تک ملنے کا کارن وہ 22 نمبر تک ملنے کا کارن یہ ویہوار اور یہ اوپسٹھی کی ہے اور یہ سیکشنک پر درسن یہ تینوں یہ تینوں مل کے آپ کو 22 پر کھینچ لائے ورنہ ایکزام نے آپ کو 28 سے 30 نمبر دینے والا تھا یہ آپ بات ہمیشہ دھیانے کا اسکول کے پرتی آپ کا کیسا ویہوار ہے گرو جنوں کے پرتی آپ کا کیسا ویہوار ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیاں بلے ہی ان کے بورڈ ایکزام میں نمبر کم آ جائیں ستر نمبر کا پیپر بچا ہوا ہے ستر میں سے ان کے پیٹھالیس آ جائیں لیکن یہاں پہ وہ پورے تیس کے تیس لاتی ہیں اکثر اٹھائیس تیس اٹھائیس تیس ستتائیس اٹھائیس تیس ستتائیس ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کا سبھی کے پرتی نرم مہوار ہوتا ہے اسکول میں ان کی اوپسٹھیتی پوری ہوتی ہے کچھ آئے یا نہ آئے لیکن اوپسٹھیتی پوری ہوتی ہے ویہوار بہتی نرم ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں ان کو اٹھائیس سے ستتائیس نمبر کے بیچ لے آتی ہیں بھلے ہی فائل ان کے پاس اچھی نہیں ہو پھر بھی ان کا بہوار ان کا سو بھاؤ ان کی اوپسٹھیتی انہیں اٹھائیس سے تیس نمبر کی کیٹیگری میں لے آتی ہیں تو یہ سب سے بڑی بات دھیان لگنا اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کو کوئی ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے تیس نمبر ملیں گے پورے پورے اور یدی ابھی تک آپ اسکول سے آؤٹ اوپ اسکول ہیں تو پیارے ویدھارتیوں اسکول جانا شروع کیجی جو پرتیک سبجیکٹ کا آپ کا ادھیاپک ہے ان سے ملنا شروع کیجی ان کو گروزی پرنام سر نمسکار ہیلو ہائے یہ سب کرنا شروع کر دیجئے اب یہ آپ کے سمیں ہے پاس سمیں ہے اب سے آپ کا امپریسن ان پر پڑ جائے گا آپ ان کی نظروں میں آ جائیں گے کہ چلو رہے پورا سال کیسے رہا باہر کیا پتہ کیا مجبوری ہوگی لیکن اب بچہ روج اسکول آ رہا ہے تو آپ اس کی نظروں میں آ جاؤ گے اور جب ایک جانر آئے گا بھلے ہی آپ سے کم بتایا جا رہا ہے آپ کا ڈائیگرام آپ کی فائل اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اٹھائیس نمبر والوں کی کیٹیگری میں لے آئے گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے پکہ آپ کو اٹھائیس نمبر والوں کی کیٹیگری میں لائے لائے گا اور یدی جادہ ہی بات ہو گئی تو ایک جانر گروہ جنوں کی بات نہیں ٹالتے گروہ جن کہتے ہیں نہیں سر کہ یہ بچہ جھو بلیس ہو گیا ہو گا یہ تو بہت ہی ہونہار ہے یاد رکھنا یہ جو تیس نمبر ہے نا تیس نمبر ایک سو اسی نمبر بنتے ہیں جن سے یہ اسکول کے ہاتھ میں ہیں تو اسکول اسٹاپ کو پرسند کر کے رکھو اسکول کی بستووں کا سممان کرو اسکول میں توڑھ ورمت مچاؤ ورنہ وہ آپ سے ایجام کے ٹائم میں حساب لے رہے گی آپ کو کہتے ہیں نا کہ کلم کی مار یہ کلم کی مار آپ کو یہاں پہ مانت بائیس نمبر پہ لے آیا تو دیکھو کتنے کا انتر ہو گیا چھے نمبر کا اس میں ہو گیا آٹھ نمبر کا اس میں ہو گیا اور آٹھ 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 اگر آٹھ 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 بہت بیٹھتے ہیں تو اس لیے اسکول اسٹاپ کی بستووں کو حریمت پہنچاؤ نہ ہی اسکول اسٹاپ سے بدتمیزی کرو ان کا سممان کرو بہت اچھے سے ان کا سممان کرو تو آپ کو یہ تو بتا دی میں نے ان کے بارے میں پریکٹیکل تھے اور ایک بات اور بتا دیں گلت پہمی میں بھی مت رہنا کہ صرف ویجان اور سماجی کی ویجان اور گنیت میں ہی آپ سے پریکٹیکل ہوگا پریکٹیکل سبھی کا ہوتا ہے جیسے میں نے اب یہ بتایا کہ یہ اپرتیکس روپ سے ہے ویوار آپ کا اپرستیتی آپ کی یہ آپ دیکھ تو نہیں رہے لیکن یہ وہاں پہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے ایک جامنر پوچھ لیتا ہے آپ کے کلاس ٹیچر سے جس ویسے کبھی جو ادھیاپک ہے کہ کیسا ویوار رہا ہے آپ کے کقصہ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو بتائے گا کہ سر کبھی آ جاتا تھا کبھی نہیں پھر کہتا ہے کہ بتائیے آپ کے انصار کتنے نمبر دیے جائے تو آپ کے کقصہ دیاپت کہہ دیں گے کہ سر اپنے آپ دے دیجئے وہ کہیں گے اٹھائیس دے دیں ارے سر اٹھائیس کے لائق نہیں ہے چھبیس دے دیں ارے دیکھ لیجئے سر اپنے آپ چلو چوبیس دے دیتے ہیں تو اس پرکار سے ایکجامنر آپ کے اننمبر کاٹ لیتا ہے آپ کے ویوار کے گار اس لئے اپنا ویوار بہت اچھا رکھئے اب میں نے آپ کو بتایا ویجیان کا پریکٹیکل ہو گیا اس کا پریکٹیکل ہے میت کا بھی اب فائل بنوانے لگے اس میں رچنائے کروانے لگے آپ سے رچنہ بنوانے گے تیرگوز کے بارے میں پوچھ لیں گے ان سب کی پریکٹیکل کی فائل بنوانے لگے سماندیک ویجیان میں آپ کے نقصہ وغیرہ نقصہ اسثتی کہ کون سا ستھان کہاں اسثت ہے یہ تینوں کی فائل بنوانے لگے اب ورنہ ہمارے ٹائم میں صرف ایک فائل ہوتی تھی ویجیان بھی سیکھی اور وہ بھی فائل کیا چارٹ بنوانے لیتے تھے کہ ایک چارٹ بنا کے لے آنا یا تو سکسندرسی کا بنا لانا تیچر ہی بول دیتے تھے لیکن اب تو بہت زیادہ بدل چکا ہے تو فائلیں تیار بنوانے لگی ہیں فائلوں میں کیا کیا میکر ہوتا ہے اگر میں بتاؤں آپ کو گنیت میں رچنائیں ہوتی ہیں تیربج کے بارے میں گیان ہوتا ہے اور تیربج کی سیمائیں ہوتی ہیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں یہ سب اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونی چاہیے رچنہ کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے تو آپ کا کام ہو گیا اس کے بعد سماجی کی بیجیان کی بات کریں اس میں نقصہ ہوتا ہے پرتوی کا نقصہ کون سا دیش کہاں استھیت ہے بھارت کی کہاں استھیتی ہے کس گولارد میں پڑتا ہے کون سے مہدیت میں پڑتا ہے بھارت کی ندیوں کے بارے میں جانکاری اس پرکار سے استھیتی اور بھگیان میں کیا ہوتا ہے بھگیان میں میں نے آپ کو بتا دیا مانو پاچن تنتر ہو گیا راس آئینے کبھی کریائے ہو گئی اس کے بارے میں یہ تین تو آپ کے سامنے پرتیکس ہو گئی لیکن یہ انگریجی ہندی اور کلا یہ پرتیکس روپ کے پریکٹیکل ہیں کیسے ویسے تو اب ان کی بھی بنوانے لگے کہ بناو فائل فائل چارٹ تھوک دیتے ہیں لیکن چلیے کوئی بات نہیں ہندی میں آپ کو ہندی کے کلاس ٹیچر سے بہت ہی نرم ویغار رکھنا ہے یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں سبھی کلاس ٹیچر سے آپ کو نرم ویغار رکھنا ہے اور آپ نمبر پاؤ گے تیس سے اٹھائیس کے بیچ تیس سے اٹھائیس کے بیچ یہاں بھی تیس سے اٹھائیس اور یہاں بھی تیس سے اٹھائیس کے بیچ اور یہ بھی تیس سے اٹھائیس کے لیچ اس سے کم اگر آپ کے نمبر آجائے تو بول دینا کہ سر آپ نے ویڈیو بنائی تھی وہ بہت گلت ڈالی ہم نے آپ کے انٹریکشن فولو کیے ہم نے سبھی گروجنوں کا سممان کیا ہم نے اپنا ورک پورا کیا اوپر ستی تھی ہماری 75% ہو گئی لیکن پھر بھی اٹھائیس سے تیس نمبر سے کم آگئے تو بول دینا نہیں آئیں گے بھائی اس سے کم آنے ہی نہیں ہے آپ کے نمبر تو یہ تو پریکٹیکل کی بات ہو گئی آپ کی یہاں سے آپ کو کتنے انکھ مل گئی یا تو تیس پرتیسط یا اٹھائیس پرتیسط اس سے کم تو آپ کے آنے ہی آنے نہیں ہے جیسے میں نے بتایا یا دی ایسے فولو کر گئے اب آتے ہیں آپ کے ایکجام پر ایکجام کو کیسے کیا تو نہیں سب سے پہلے آپ کی ہندی کی پڑکسہ ہے سب سے پہلے کیا ہے ہندی کی پڑکسہ ہے تو ہندی کی پڑکسہ میں آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے آپ جانتے ہو ہندی میں کیا آتا ہے ہندی میں آپ کا آتا ہے ایک گدھانس آتا ہے جس کا آپ کو سندھر سہیت ویعاکتہ کرنی ہوتی ہے جو جو میں بتاتا جارم سیرپ انگی باتوں پر فولو کر لینا باقی ایک آتا ہے پدھانس یا گدھانس بول دو جس کی آپ کو سندھر سہیت ویعاکتہ کرنی ہوتی ہے سندھر سہیت ویعاکتہ ایک آتا ہے آپ کا دو آئے گے جیون پریچے دو آئے گے جیون پریچے جیون پریچے سہیت پریچے وہ کیسے کیسے آئے گے ایک تو آپ کا آئے گا گدھ گریما ہمارے ٹائم پر گدھ گریما ہوتی تھی اور گدھ سنکلن ہوتی تھی گدھ سنکلن گدھ گریما اور کابیہ سنکلن کویتاؤو والی ٹھیک ہے ایک تو آ جائے گا آپ کا گدھ میں سے اور ایک آئے گا آپ کا کابیہ یعنی یہ کبیتہ ہوا لگا ایک کیا آئے گا آپ کا دو آئے گے جیون پریچے ایک تو آپ سے پوچھ لے گا وہ کسی کا بھی جیسنکر پرساد مہدلی سرنگوپت مہدیوی برما ان میں سے کسی کا بھی اور ایک آپ سے کبیر داش کنسی داش سور داش ان سب کا ان میں سے ہی کسی ایک کا میں پکہ بتا رہا ہوں آپ سے یہ جیسنکر پرساد مہدیوی برما اور کبیر داش تنسی داش یہ ہو گیا کتنا میٹر ہو گیا آپ اگر چار پانچ میں بتا رہا ہوں اگر آپ ایک مہینے سے تیاری کر رہے ہو پکہ لے کے آگے اسی سے پچاسی پرسینٹ نمبر پکہ جو اس طریقے سے کرو گے تیاری آپ کا میں نے کتنے بتایا سب سے پہلے آئے گا ایک ہندی کا پیراغراب بول دے ہم پیراغراب اس میں سے آپ کا سندرگ سہیت بھی آکھا کرنی آئے گی پھر اس کے بعد آپ کو جیون پریچے آئیں گے دو آپ کے ایک جام میں آپ کا نیبند آئے گا نیبند آپ کا نیبند نیبند آپ کا آ سکتا ہے میرا پریانیتا میرا بھارت دیش آج کی ارتویبستہ ویجیان کے چمتکار ویدھارت ہی جیون کسی پر بھی آپ کو ایک نیبند لکھنے کو بول سکتا ہے ایک آئے گا پرارتنا پتر پرارتنا پتر پرارتنا پتر پرارتنا پتر آئے گا کہ اپنے ویدھالے کے پردھانا چاریہ کو کسی سبجیکٹ کو بدلنے کے لیے بھی اسے کو بدلنے کے لیے ہندی میں پرارتنا پتر لکھو اس پرکار سے اور کیا ڈال سکتے ہیں آپ کے ہندی کے پرسن پتر میں پرارتنا پتر ہو گیا نیبند ہو گیا یہ میں آپ کو موٹے موٹے نمبر بٹو اورنے کا سسٹم بتا رہا ہوں پرارتنا پتر نیبند دو جیونی گردانس پردانس اور چھوٹے چھوٹے پرسنوں میں آئے گے کہ اے ویبھن پستکوں کے لے خک کہ گودان کے لے خک کون ہے کامائنی پستک کے لے خک کون ہے اس پرکار سے کچھ آپ کے آجاتے ہیں بہوی کلتی ہے تو اگر آپ ہندی میں میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں جتنا میں نے لکھوایا ہے نا اتنا میٹر کر کے چلے جانا پینتالیس سے پچاس نمبر لے کے آؤں گے اور یدی وہ چھوٹا چھوٹا میٹر جوڑ لے تو پورے کے پورے نمبر لے کے آؤں گے تو یہاں سے آپ کے ہندی میں کتنے نمبر بن گئے یہاں سے آپ کے ہندی میں مان کے چلو ساٹھ نمبر ایک آپ کی رائٹنگ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے ساٹھ نمبر میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جو تیاری ایک مہینے میں کرنے والے ہیں اور جو تیاری پہلے سے کرے ہوئے آ رہے ہیں تو وہ تو بھائی نائنٹی فائی پلس لائیں گے ان کے ساتھ ہماری سب کامنائے ہیں لیکن آپ کے ساتھ بھی ہماری سب کامنائے ہیں تو جو جو میں نے میٹر بتایا ہے ایک پت دانس سندر سید ویعکتیا دو جیون پریچے آتے ہیں اور آپ کے ویبھن پستکوں کے لیکھک اور ان کے کال کہ بھارت اندویگ کے لیکھک کون ہے سکلوت تریگ کے لیکھک کون ہے اس پرکار سے کہ سکلوت تریگ میں لیکھک کون ہے یہ سب آ گیا تو ساتھ نمبر یہاں سے آپ کے بن گئے اس میں اب بات آتی ہے ہماری انگریز کی انگریجی کے بھی ہماری یوپی بورڈ کے ویدھارتی اکثر انگریجی سے ڈل جاتے ہیں لیکن پیارے ویدھارتیوں آج آپ کو ایک ایسا فورمولہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کا انگریجی کا ڈر چھٹکیوں میں نکل جائے گا تو وہ کیسے چلیے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے انگریجی میں جتنے بھی آپ کے لیسن ہیں جتنے بھی لیسن ہیں جتنے بھی لیسن ہیں انگریجی میں دس ہو بارہ ہو آپ کے انگریجی ریڈر میں ان سب کو ان کے نام لیسن نیم لیسن نیم آپ کو لرم کر لینی ہے اینڈ رائٹر ان کے رائٹروں کے نام آپ کو سبھی کے لیسن نیم اور ان کے رائٹر نیم رائٹر نیم یہ کام کر لینا ہے بس صحیح میں کہہ رہا ہوں یہ مانو دو نمبر کا کمالی ہے آپ نے دو سے چار نمبر وہ کیسے سننو آپ کو معلوم ہے انگلیس میں ایک پیرا گراپ آتا ہے پیرا گراپ آتا ہے پیرا گراپ میں آپ سے سب سے پہلے کیا پوچھتا ہے کہ یہ دیز لائن ہیو بین ٹیکن لیسن یعنی کہ یہ جو آپ کو پیرا گراپ دیا گیا ہے یہ کس لیسن سے لیا گیا ہے اور اس کے لیخک کون ہیں دو نمبر آپ نے یہاں سے کمالیے یدی آپ نے وہ پڑھ رکھا ہے آپ نے اس لیسن کا نام جانتے ہو اس کے لیخک کا نام جانتے ہو تو دو نمبر آپ کے یہاں سے بلکل پکتے ہو گئے اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں جو ہنڈی میڈیم کے سٹوڈینٹ ہے وہ ایک کام کر لینا سب ہی جتنے بھی آپ کے پاس لیسن ہے انگریجی میں انہیں ہنڈی میں پڑھ لینا کیا کرنا انہیں ہنڈی میں ریڈ کر لینا ہے ایک بار صرف ایک ہی بار پڑھنا جیادہ بڑی بات نہیں ہے کہانی سی ہوتی ہے اپنے آپ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائیں ایک بار آپ کو اتنا جرور کام کر لینا ہے آپ کو سب ہی انگریجی کے لیسن کی ہنڈی پڑھ دینی ہے بس انگریج پڑھے یا نہ پڑھے آپ کو ہنڈی پڑھ دینی ہے جب آپ کے پاس کوئی لیسن آ جائے گا جیسے فوٹ پرینٹس ویڈاوٹ فیٹ فوٹ ویڈاوٹ فیٹ فوٹ پرینٹس ویڈاوٹ فیٹ اس میں سے آپ کو پیراغرہ دے دیا تو آپ نے اس کی کہانی پڑھ رکھی ہے کہ ایک سن کی ویڈیانک ہے کرائی پہ رہتا تھا اس نے بھی نکال دیا تو وہ ایک عویسکار کرتا ہے وہ ایک ایسی دوائی بنا لیتا ہے جسے پی کر آدمی ایدرس سے ہو جاتا ہے تو وہ اس پرکار کے دوائی پی کر کے ایدرس سے ہو جاتا ہے اور وہ پھر لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی مکان مالک کو تنگ کرتا ہے جس نے اسے کرائی سے پی تھا اس نے نکالا تو آپ نے پوری کہانی کو ریڈ کر رکھا ہے پڑ رکھا ہے تو آپ کو کیا جب آپ کے پاس اس میں سے انگلیس میں پیرا آئے گا اور آپ اسے ہلکا ریڈ کروگے تو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو ہنس مل جائے گا کہ یہ جو ہمارا پیراگراؤپ دیا گیا ہے وہ فوٹ پرینٹس ویڈاوٹ فٹ سے دیا گیا ہے آپ کو ترنت میمورائز ہو جائے گا کہ کس سے دیا گیا ہے فوٹ پرینٹس ویڈاوٹ فٹ اور رائٹر کون ہے اس کے ایچ جی ویلز تو دو نمبر کا کام بن گیا آپ کا یہاں سے اور پھر آپ کو آتے ہیں اس میں سے آنسور چھانٹنے تو آنسور تو آپ اس کا چھانٹ لوگی تو یہاں سے آپ کو چارچ ہے نمبر تو ایک پیراگراؤپ نے دلا دیے کس سے آپ کو کرنا کیا ہے کہ سبھی جتنے بھی آپ کے لیسن ہے انہیں ہندی میں ریڈ کر لینا ہے اور ہندی میں ریڈ کرنے کے بعد ان کے رائٹروں کے نام آپ کو یاد کر لینے ہے بس اتنا کام کرنا ہے بھائی یہ سمجھو پورا پیپر آپ کا انگریس کا پھشٹ پیپر ہمارے ٹائم میں دو ہوتے تھے اب تو ایک میں ہی کام ہو جا تو یہ والا آپ کو پورے پورے نمبر دلائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں آتا ہے آپ کا لونگ آنسور لونگ آنسور آپ کا آتا ہے دو سو دھائیسو ورڈوں میں آتا ہے لگنے کو یا تین سو ایماندو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ سے آگیا لونگ آنسور دس سوکریٹیز میں سے آگیا دس سوکریٹیز میں سے آپ سے پوچھ لیا وہ آج سوکریٹیز سوکریٹیز گون تھا which is teaches ان کی سکسائیں کیا تھی تو آپ کیا کروگے آپ نے ہندی میں پڑھ رکھا ہے تو آپ ہندی کو اپنے سبدوں میں جیسی بھی آپ کی انگلیز ہے جیسی بھی آپ بنا سکتے ہو جوڑ جوڑ کے اسے بنا بنا کے لگ دو کہ سوکریٹیز یہ ایک یونان کا مہندارسنک تھا وہ ہے اس پرکار سے لوگوں کو سکسا دیتا تھا یہ کرتا تھا جہاں بھی وہ جاتا لوگ اس کے پاس آ جاتے تھے تو اس پرکار سے آپ بنا بنا کے بنا بنا کے انہیں تین سو کے بھی چار سو ورڈ لگ دوگے انگریجی میں تو یہ مانلا آپ کے چھے نمبر یہاں سے بن گئے چھے نمبر آپ کے اوپر سے بنے چھے آپ کے اس سے بن گئی آتا ہے اب سوٹ آنسور دو سوٹ آنسور آتے ہیں تین تین نمبر میں جن کا آپ کو آنسور دینا ہوتا ہے پچیس پچیس ورڈوں میں تو اس میں سے بھی آپ ایسی کیونکہ آپ نے سبھی لیسن کی ہندی پڑھ رکھی ہے انگریس بنانے میں کوئی دکت نہیں ہوگی چھے نمبر آپ وہاں سے کھینچ لوگے اس کے بعد آتے ہیں آپ کے کیا پوئٹری والے لیسن پہ آ جا ہوا پوئٹری میں پھر سے آپ کا کیا آئے گا پوچھا جائے گا یا تو سینٹرل آئیڈیا یا آپ کو آٹ لائن کبیتہ کی آپ کوئی بھی سینٹرل آئیڈیا کر کے چلے جانا سبھی سینٹرل آئیڈیا اسی پہ آداریت ہوتے ہیں بس اس کا کیا بدلنا ہوتا ہے ہمیں تھوڑا سا نسکرس جسے بولتے ہیں ہم اور رائٹر اور لیسن کے پوئٹری کس سے لی گئی ہے تو یہ کام وہاں پہ کر دے گا آپ کا چھے نمبر میں وہ بنے گا چھے آپ کے پوئٹری والا سسٹم بنوا دے گا پھر چھے نمبر آپ کے کیا بنوائے گا وہاں پہ بھی آپ کا پیراغراب دیا گیا ہوگا تو آپ کا ویتاؤ کو بھی ہندی میں پڑھنا ان کے لیکھوں کے نام پڑھنا لیسن نیم پڑھنا تو چھے نمبر آپ کے وہاں سے بن جائے گی اب اس کے بعد آتا ہے آپ کا سپلیمنٹری سپلیمنٹری میں صرف وہ پرسن پرسن پوچھے گا چھے نمبر آپ کو وہاں سے دے دے گا یدی آپ نے صحیح جواب دیا اس کے بعد آپ کا آتا ہے گریمر ورک گریمر ورک میں میں موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں آپ کو باریک پہ چلے گئے تو بلکل گھینچ دوگے نیبان دائے گا چھے نمبر میں آپ پر ایسیا ایسیا آگیا چھے نمبر میں ایسیا آگیا آپ کا چھے نمبر میں ایپلیکیسن آگئی آپ کی چھے نمبر ایسیا اور ایپلیکیسن آپ کے چھے چھے نمبر میں آگئے تو یہ دیکھوا آپ چھے کم چھے دونی بارہ چھہت کھ کرویٗ چھیں چھے چھپ چھو کھوں یوش ٹھیک še چھپنی تیس چھیں چھمچ چھتیس چھہ سतے بیہلیس چھیں اڈتالیس اڈتالیس نمبر کا یہ آپ کا ایک یوریٹ بن گیا اور جو آپ وہ کرو گے نا کہ صحی ملان ہین، کیسے ٹرو فالس اور آپ کے اور بلینک بھرنے آپ جادے جادے نہیں میں کہہ رہا ہوں پانچ نمبر وہاں سے مار لوگ ہیں تو یہاں سے آپ کے ٹوٹل کتنے ہوگے اکیامن نمبر کتنے نمبر لے آئے تم یہاں سے فپٹی ون نمبر لیکن اس سے جادے لاؤگے یہ میں نے بتایا ہے ایک مہینے میں پڑھنے کا طریقہ موٹا موٹا پڑھ لو کیسے انگلیس میں جتنے بھی آپ کے لیسن ہے سبھی کو ہندی میں ریڈ کر لو اور ان کے رائٹ رو کے جو جو لیسن جس نے لکھا ہے ان کے نام یاد کر لو آرام سے آپ کو چھے نمبر کا منافع ہو جائے گا چھے گا نہیں پوری انگلیس ختم جب آپ اسے ہندی میں پڑھ لوگے کوئی بھی پرسن آ جائے آپ اسے آرام سے بنا لوگے کہ ہاں بھئی اس کا مطلب یہ ہے جیسے میں نے پوچھا آپ سے کہ وہ آج سوکریٹیز سوکریٹیز کون تھا about these teachings اس کی سکسائے کیا تھی سکساؤ کے بارے میں بتائیے تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہو کیونکہ آپ نے ہندی میں پڑھ رکھا ہے تو اس پرکار سے آپ انگلیس میں ایک مہینے میں اٹھائیس سے تیس نمبر تو وہاں سے ملیں گے اکیامن نمبر آپ یہاں سے کھینک لوگے دیکھ لینا پھپٹی سے پھلا سیلا ہوگے زیادہ ہی لے آوگے اب آتا ہے ہمارا گنیت کا ایریا گنیت میں بھائی اٹھائیس سے تیس نمبر تو آپ اپنے سکول سے لے کے آ چکے ہو اپنے ویہوار کے انسار اب آگے کی پرکریاں کیسی ہوتی ہے گنیت میں آپ کو دھیان رکھنا میں موسٹ امپورٹینٹلی کچھ چیپٹر بتا رہا ہوں جو پورے سال نہیں پڑے ہے بچے وہ ان چیپٹروں پر فوکس کر لیں گے وہ اوٹومیٹکلی بہت اچھے ہنک لے آئیں گے ایک تو آپ کا ہے مینسوریسن 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 جس میں آپ کا گھن گھناب گولا سنکو یہ سب آتا ہے کیا کیا آتا ہے اس کے انترگت گھن گھناب گولا سنکو آدھی یہ سب اس کے انترگت آتا ہے اس میں سے کم سے بھی کم آپ کو بارہ نمبر ملیں گے اکیلے میں سے اس اکیلے میں سے آپ کو بارہ نمبر ملیں گے اس کے بعد جو جو میں چیپٹر لکھوارا ہوں نردے سانک جہمیٹی نردے سانک جہمیٹی نو سے دس نمبر اس میں سے ملیں گے نو سے دس نمبر اس میں یہ اکیلے لے کے آتا ہے نردے سانک جہمیٹی اس کے بعد پھری میں نمبر لے جاؤ رچنا ہی رچنا رچنا میں آپ کو چھے نمبر ملتے ہیں رچنا اس کے بعد آپ کا سمانتر سرینی آٹھ سے دس نمبر کا سمانتر سرینی میں سے آتا ہے یہ میں بہت ہی موٹے موٹے چیپٹر بتا رہا ہوں کہ جس میں سے آپ کو پکا آنا ہی آنا ہے پکا آتا ہی ہے آنا تو سم میں سے ہے لیکن آپ ان کو آسانی سے کر کے بہت ہی اچھے نمبر نہ سکتے ہیں پرائکتہ چھے نمبر پرائکتہ میں سے آپ کو چھے نمبر ملیں اس کے بعد دیوغہ جو بلکل آسان بھی پڑھتے ہیں دیوغہ دیوغہ میں سے آٹھ نمبر دو چر والے ریکھک سمیقرن دو چر والے ریکھک سمیقرن میں سے آپ کو ملیں گے چھے نمبر تو آپ کو دیکھئے ویسے تو فوکس کیجئے پورے اپنے میت پر اور اس میں رہ گیا ایک اور ترکون میتی ترکون میتی میں بھی آپ کو ملیں گے چھے نمبر یہ آپ آسانی سے ایک مہینے میں کر سکتے ہو یہ میں ان کے لئے بتا رہا ہوں جو ایک مہینے میں جو بیچارے کسی نہ کسی وجہ سے ویدھارتی نہ تو ویدھارلے میں جا پائے ہیں اور اچھے سے ان کا ٹیوسن بھی نہیں ہو پایا ہے اور پورے سال لگ بگ پڑھائی سے دور رہے ہیں کسی بھی کارن مس تو وہ یہ ماتر سات سے آٹھ ادھیائی کر کے بہت اچھے سکور لا سکتے ہیں لگ بگ جو اچھے درجے کے ویدھارتی ہیں جو پورا سال محنت کر چکے ہیں ان کے برابن پہنچ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بارہ مینسوریشن میں کھنچ لیا آپ نے بارہ اور نو اکیس اکیس اور آٹھ آپ کے ہو گئے اکیس اور چھہ ستائیس ستائیس اور آٹھ پہنٹیس پہنٹیس اور چودہ آپ کے پہنٹیس اور چودہ آپ کے اڑنچس اڑنچس اور بار آپ کے ان میں سے سب سے زیادہ آتا ہے اڑنچس اور بار ہے آپ کے سکھٹی فائب سکھٹی ون تو یہاں سے آپ نے گھنٹ میں کتنے کھینچ لیے سکھٹی مان کے چلو سکھٹی نمبر آپ نے گھنٹ میں کھینچ لیے بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں آسانی سے کھینچ سکتے ہو آسانی سے بہت آرام سے جدی آپ اس پرکار سے انٹرکشن کو فولو کروگے مینسوریشن پہ فوکس بہت دبا کے گھن گھنا گولا سنکو آئیتن بھائی بارہ نمبر پکہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بار نردی سانک جیمیتی بندووں کے بیچ کی دوری بندووں کی ستھیتی بتانا ہے کہ بندو کے نردی سانک سنباہو ہے یا ویسنباہو ہے یا ایک چطور بھول ہے ورگ ہے اس پرکار کے پرسن آرام سے نو نمبر کھینج دوگے رچنا رچنا بنایئے وہ خود دے کے رکھتا ہے بس آپ پرسن کو پکڑیئے اسی حساب سے بناتے چلے جائیے یہ رچنا میں چھن نمبر آپ کے پورے سمانتر سرینی سمانتر سرینی کے فورمولے آپ جانتے ہو فورمولوں پر آدارت ہوتی ہے سب کچھ سمانتر سرینی سبھی پدوں میں انتر سمان ہوتا ہے اسے ہی انتر سرینی کہتے ہیں این پدوں کا یوگ اینوہ پد گیاد کرنا اے گیاد کرنا ساروانتر گیاد کرنا کچھ بھی پوچھ سکتا ہے اس پرکار کے پرسن آٹھ نمبر بھی دے گا اس کے بعد آتا ہے پرائکتہ بہت ہی آسان چپٹر ہے آپ کا پرائکتہ پرائکتہ کر لینی اس کے بعد دیوغہت سمی کرن جس بہوپد جس بہوپد کی گھات دو ہوتی ہے تم گھات وہ دیوغہت سمی کرن کہتا ہے کہناتا ہے اس میں کہ آپ سے مولو کا یوگ پوچھ لے گا مولو کی پرورتی پوچھ لے گا سنیانگ پوچھ لے گا مول پوچھ لے گا کہے گا کہ سری دھرچار یا ویدھی سے حل کیجئے یا دیوغہت ستر سے حل کیجئے تو آٹھ نمبر کے پرسن پوچھ لے گا پھر آتا ہے دو چر والے ریکھک سمی کرن دو چر والے ریکھک سمی کرن میں آپ سے پرتیسٹھاپن مدھی سے پوچھ سکتا ہے برج گھرن مدھی سے پوچھ سکتا ہے ویلوپن مدھی سے پوچھ سکتا ہے یا کچھ اور جتل سنسیائیں بنا سکتا ہے تو چھے نمبر میں ہوا جائے گا اور پھر آتی ہے تگنومینٹری یعنی ترکون بن گیا ہے اس میں سے آپ ساٹھ نمبر تو پکا لے آوگے اور بڑے آسانی سے ساٹھ آٹھ پرسن ناؤں لے کرنے اس کے بعد آتا ہے ہمارا سماجیک ویجیان سماجیک ویجیان کو کیسے کرنا ہے دیکھ سماجیک ویجیان میں آپ جانتے ہو ہوتا کیا ہے اس میں تھوڑا سا بھارت کا بھگول ہوتا ہے تھوڑا سا بہار کا بھگول ہوتا ہے سنسار کا پھر ہمارا کیا ہوتا ہے آرثیق ویوस्थا ہوتی ہے کہ بھارت کی آرثیق ویوستھا کیا ہے بھارت میں کہاہ کون سیقھنید سمپدائیں ہیں ان کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے اے پرتیقس کر کیا ہوتا ہے اور آپ کا لوگ تنتر کیا ہوتا ہے پرجات تنتر کیا ہوتا ہے راج نتیت تنتر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جانکاری آپ کو سماجیک ویجیان میں سیکھہ ساٹھ سے پینسٹ انکلا سکتے ہو سمالک ویڈیان میں جدی آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہے اکثروں کو بہت ہی سیدھا کر کے سٹیک طریقے سے لکھنا ہے یہ ایک اور پوئیٹ ہے آپ کی لکھائی بہت زیادہ مائنے کرتی ہے اس کے بعد آپ کا ویڈیان آتا ہے ویڈیان میں راسائنک سمیکرن اپچین 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 اوکسیکرن ویڈدھو دھارا ویڈدھو سنینتر باچن تنتر ماناو حردیہ پریشتیت کی تنتر ان سب کے بارے میں آپ پڑھ کے ویڈیان میں بھی بہت اچھا سکور لاسکتے ہو ساٹھ سے بیسٹھ نمبر اب آتا ہے کلا بھی سے کلا میں آپ جانتے ہو کلا میں تو لگ بگ پورے سو سو نمبر آتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ ویڈھارتے ہو کہ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جو کلا سے بھی کلا پریمی نہیں ہے کلا پریمی نہیں ہے تو ان کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں کہ وہ اگر جو ہلکی سی محلت کریں یا کیسے بھی کریں تو ساٹھ سے پیسٹھ نمبر تو بھائی انہیں ملتی ہیں اب آپ یہاں سے چوئیس کر لیجئے دیکھیں کتنے کتنے آپ کے بنتے ہیں چلیے میں بلکل مینیمم مانکے چل رہا ہوں ہم نے ساٹھ جوڑے ہیں آپ ہندی میں اپنے پچپن بنا دیجئے اور یہاں پر اٹھائیس بنا دیجئے تو کتنے ہو گئے اٹی تھری پرسینٹ اٹی تھری پرسینٹ آپ کے ہندی میں ہو گئے اب یہاں پہ آ جائیے آپ اٹھائیس اور اکیام سیونٹی نائن یہاں سے آ گئے آپ کے اب آ جائیے گنیت ملے گئے اٹھائیس اور آپ کے ساٹھ اٹھہسی نمبر یہاں سے آپ گنیت ملے گئے آپ کے بس گھبرا نہ نہیں ہے بھائی جیسے بتایا گیا ہے اسی پرکار انٹریکشن پھولو کرو اتنے نمبر آپ لے کے آوگے پکا اب آتے ہیں ویجیان سماجھیک ویجیان میں اٹھائیس اور پیسٹ 93% پکا دے کے آوگے جدیس پرکار سے چلو گے اب آتا ہے آپ کا ویجیان ویجیان میں آپ اپنے اٹھائیس مانو اور یہاں سے آپ 63 ہی مانو چلو تو آٹھ 91 91 یہاں پہ لے آوگے آپ کلا میں مانو چار تین سات سات اور آٹھ پندرہ ہے پندرہ ہے اور نو چوبیس چوبیس اور تین ستائیس 527 نمبر اب آپ کے آرہے ہیں اس پرکار سے 527 نمبر اب آپ کیا کرو ان 27 کو بھی بھول جاؤ چلو اوپر کو آپ کے آگئے 500 نمبر اور 500 نمبر کتنے پرسینٹ ہے جانتے ہو 500 نمبر کتنے پرسینٹ ہے اس 600 کا تو اتنے نمبر آپ کیا رہے ہیں چلو بتا دیتے ہیں 600 کا کتنے پرسینٹ 500 بیٹھے گا یہاں پہ دیکھ لیجیے آپ 600 کا x پرتیسط 500 ہے یہ یہاں سے پرتیسط ڈھٹائیں گے نیچے 100 کر دیں گے تو دو جیروں سے دو جیروں اور چھے پنجے تیس آگے کتنا تین چلیے کر دیتے ہیں گیا آپ تو آپ مان کے چلو آپ نے 500 نمبر یہاں سے کلیکٹ کر لیے تو 500 نمبر بھئی اچھی بات ہے یہ ان کے لیے ہے جو ایک مہینے میں اس پرکار سے پڑھ رہے ہیں جیسے ہم نے بتایا ہے آپ کو اور سچ میں اگر آپ اس ٹرک کو فولو کر جاؤ گے نا بائی صاحب پکا میرے پیارے بیدھارتیوں پکا اتنے نمبر لے کے آوگے اور آپ دوسروں کو گیان بتاؤ گے کود کود کے یہ باتیں کہو گے ارے ہم نے دو مہینے پڑھا ایک مہینے میں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن کیسے جو جو میں نے بتایا ہے انٹرکشن ان کو فولو کر کے یہ سمکرن آپ کا بنتا ہے آپ یہ گھٹا جوڑ یہ بلکل میں نے ایکٹوریٹ بنایا ہے آپ کے لیے اور آپ اگر اس پرکار سے فولو کرو گے تو پکا اتنے نمبر لے کے